السلام علیکم جی تو یہاں پر ہم لوگ تھوڑی درک لئے رکھے ہیں دیکھ سکتے ہیں میں نے شوز یہ والی پہنی ہے جو میں جا کے اندر دیکھ کھاتیوں کو کیک لینے کے لئے آئے ہم لوگ اچھا جی یہاں پر ہم لوگ کیک لے رہے ہیں اور بہت ہی مزی کے کیک رکھے ہوئے تھے ان پر ڈیکوریشن بھی بہت اچھی ہوئی تھی لیکن ہمیں چاکلیٹ فلیور پسند آیا اور سمپل سا کیک اچھا لگا ہمیں اور یہاں پر میری سسٹر جو انہوں نے ان کو نام لکھ کے دیا انہوں نے کہا کہ یہاں پر نام لکھوں ان کا اور میں نے سوچا تھوڑی ویڈیو کیپچر کر لیتی ہوں دیکھیں آپ لوگ میں نے سوچا جی تھوڑا سا کچھ بچوں کے لئے بھی لے لوں تو اس وقت جیسے سینڈویچ والی سائٹ پر چلی گئی ہوں سینڈویچ میں سے میں نے صرف رول لیا تھا دو رول لیا تھے اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور یہ ان کے گھر میں ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں اور پھر یہ میری ممہ ہے جی پہلے مروہ انٹر ہو گیا اب ممہ انٹر ہو رہی ہے تو ممہ نے کہا میری ویڈیو نہ بناو کیونکہ یہ لوگ تو آپ کو سبسکرائب نہیں کرے نہ آپ کو لائک کرے نہ کمنٹ کرے میں نے کہا نہیں ممہ اس پر بنا لیں یہ ضرور مجھے سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے سلام علیکم جی تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو اپنا پھول دکھا دوں تو یہ میرے درس ہے جی یہ میں نے کھاڈی سے ٹوپس لیا تھا ٹھیکی اور یہ ٹھوز ہے میں نے مستیچ کلیکشن سے ان کی بائی کیا تھا ٹھیکی اور یہ ساں بینگل سنے میں میں نے اور یہ میری بیٹی صاحب پہ بھی آگیا ہے اس میں میں خود کو بھی دکھا دوں اور صاحب میں مروہ بھی آگیا ہے مروہ دیکھیں یہاں پہ جی اب میں کچن میں پہنچ چکی ہوں جیسے ہی میں نے کیمرہ آن کیا تو باجی کنفیوز ہو گئی تھی میں نے کہا چلے آپ کنفیوز نہ ہوئی آپ دم لگائیں تو انہوں نے رائس کو دم لگا دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے چکن کرہائی بنائی ہوئی تھی اور اکیلے یہ سب کچھ بنا رہی تھی یہی تو ان کی محبت ہے اس وجہ سے تو پھر انسان کا دل نہ خوش ہو جاتا ہے ان کے پاس آکے نا یہ اتنی کیر کرتی ہے اتنی محبت دیتی ہے اور انہوں نے چکن پکوڑے بنائی ہوئے تھے اور چکن رائس تھے اور چکن کرہائی تھی یہ سب کچھ انہوں نے خودی بنائی تھے میں نے کہا سوچا ان سے چکن پکوڑوں کی ریسپی ضرور پوچھوں گے اور بہت مزے کی پکوڑے بننے ہوئے تھے تو یہ دیکھیں اوورال لک دیکھیں اور اس کے بعد پھر میں آنٹی اور ممہ کو بلانے کے لئے آ جاتی ہوں جہاں پہ زیاری باتیں عورتیں بیٹھیں ہوتی ہیں وہ تو باتیں بہت زیادہ کرتی ہیں تو میں نے انہوں نے کہا آئیں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے کھانا کھاتے ملکے اور یہ باجی کے سسرال والی سائٹ سے آیا کھویا پھیکا کھویا تھا اور میں نے ٹیسٹ کیا اچھا تھا یہ چکن رائس تھے اور میں نے پکوڑے لیا ہے اور میرے بیٹے اور نینہ مجھے بلکل بھی کھانا نہیں کھانے دیا بہت زیادہ تنگ کیا ہے وہ کہتا تھا مجھے تو میں چمچ اٹھاتا ہوں میں توڑتا ہوں بس ایسے ہی اور اس کے بعد یہاں پہ جی ان کا نکاح کا ہمیں سمان دکھا رہے تھے تو یہ گولڈ کا سیٹ ہے جو ان کا ہزبینڈ ہے نا اس کی پھپوں نے دیا ہے ان کو یہ ان کی طرف سے تھا اور یہ قبول ہے میرے خیال سے انہوں نے خود منگوائے تھے یا سسرال کی طرف سے تھے تو یہ دیکھیں جی یہ زین کا ڈریس تھا ڈریس بہت پیارا تھا جیکارٹ میں تھا میرے خیال سے اور یہ قبول ہے ڈوبٹا ہے جی یہ انہوں نے نکاح کے وقت ڈالا تھا پچھر دکھا نہیں سکتی وانا ضرور دکھاتی بہت پیاری لگ دی تھی یہ ہم دیکھیں اور اس کے بعد یہ ان کا نکاح کا کلچ ہے یہ گولڈن کلر کا کلچ تھا گولڈن کلر کا ہی ڈریس ہے اور کمبینیشن آگے آپ کو دکھاؤں گی ویڈیو دیکھتے جائیں ویڈیو کو آگے مت کیجئے گا فل ووچ کیا کریں آپ لوگ میری ویڈیو ابھی مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ ڈریس ہے ان کا گولڈن کلر کا ڈریس تھا فل ہی ڈریس تھا اور یہ نیٹ پہ بنا ہوا تھا اور بہت پیارا لگ رہا تھا اس کے ساتھ جو انا میرے خیال سے شرارہ ٹائپ تھا اور یہ ڈوبٹا دیکھا رہی ہے ان کا اس کے بعد ان کا جو انا تو ڈوبٹے کے بارڈر پہ بھی کام ہوا تھا اس وجہ سے بہت اچھا لگ رہا تھا یہ دیکھیں یہ کتنا ڈریس تھا اور یہ ان کا جو انا گرارا ہے آپ لوگ دیکھیں گرارے پہ سپری ہوا تھا سائٹ سے اور نیچے پہ پٹی پہ کام ہوا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا یہ اور اس کے بعد یہ جو انا شوز دکھائیں گی شوز بھی بہت پیاری تھی اس کے ساتھ میچنگ تھی گولڈن خلچ تھا گولڈن شوز تھی اور سیٹ تھ دیکھیں نا کمبینیشن دیکھیں سیٹ کے ساتھ ناا گرین سیٹ ہے canal اس کے ساتھ تو یہ گولڈن اس کے ساتھ بانگلز تھیں اور گرین سیٹ mikeمز اتنا اچھا لگ رہا تھا گرین اور گولڈن کا کمبینیشن کے بس بہت اچھا لگ رہا تھا اس کے ساتھ گرین کی مالا بھی ، منتعلقت COVID کے لئے بھیار recognizable اما یہ نکاہ کا پہن رہا ہے یہاں پہ آپ پیکنگ کر رہی ہیں اور ایک چیز میں یہاں پہ بہت اچھی لگیا ہے لگچ کے نا یہ جانا ساتھ میں کور ہے یہ آپ لوگ لے لیا کریں شاپ سے مل جاتے ہیں اس سے آپ کے لگچ جانا خراب نہیں ہوں گے اور مٹی مٹی نہیں ہوتے اور یہاں پہ جی آپ چاہے آ چکی ہے اب چاہے پییں گے اور بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی یہاں اتنی سردی اس وجہ سے تھی کہ یہ سبز ایریا تو نا اس وجہ سے بہت زیادہ سردی تھی یہاں پہ تو انہوں نے ہیٹر جانا چلا دیا تھا بعد میں ہم نے کہا تھا ہیٹر چلا دو بہت سردی لگ رہی ہے یہ کیک کٹ کر رہی ہیں اور بار بار ڈیلیٹ میں اس وجہ سے کری تھی ویڈیو کو کیونکہ میری ویڈیو پہ جوانا کاپی رائٹ آ رہا تھا تو اس لئے اب میں جوانا یہ میں نے یہاں سے سوان جوانا ریبروف کر دی ہے انہوں نے کیک کٹ کر لیا ہے اللہ پاک بس انہیں خوشیاں دیں آمین تب ہم لوگ جانے لگے تھے اور انہوں نے کیک کٹ کیا ہم نے کیک کٹ کر آئے تھا ان سے اور اس کے بعد ہم لوگ جانے لگے ہیں بہت زیادہ فوک تھی راستے میں اس وجہ سے ہم نے کہا کہ ہم لوگ اب جلدی جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ کیک کٹ کھل رہی ہیں دیکھیں آپ لوگ اس کے بعد آنٹی نے انجھوانا فیش منگوالی تھی اپنے فارم سے ان کے فارم ہے تو آنٹی نے کہا آپ لوگ فش لیتے جاؤ تو میں نے کہا چلئے آنٹی میں آپ کی ویڈیو بناتی ہوں آنٹی نے کہا نئی فش نکالتے ہوئے کیا ویڈیو بنتے ہیں میں کوئی ہم نے بنا لیتی ہوں تھوڑی سی تو یاں پہ آنٹی فش نکال رہی تھی اپنے انگھوڑے ساسی ویڈیو بنا لیا اپنے فش۔ گا اور پلیس آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ مجھے سپورٹ کریں ویڈیو شیئر کیا کریں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ